کو بول رہا تھا کہ کوئی بھی بیکتی ایک مہینے میں دو سیل تو کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے اگر ایک مہینے میں دو سیل بھی کرتا ہے تو اس طریقے سے ہم لوگ ایک سال میں آتے کتنا پیسہ کما سکتے ہیں جیسے میں پھرسٹ مہینے کی بات کرتا ہوں تو ایک مہینہ لیا اس نے دو سیل کیا ایک پیار کمپلیٹ ہوتا ہے دوسرے مہینے میں یہ دونوں کے دونوں جو لوگ آئے تھے انہوں نے پورا مہینہ لیا دو دو رکمیٹیسن کی ہے تو ان کے ساتھ میں چار اکمیٹیسن ہوتے ہیں دو پیار کمپلیٹ ہوتے ہیں تیسرے مہینے میں چار لوگوں نے کیا تو دو دو کیا تو آٹھ لوگ ہوتے ہیں چوتھے مہینے میں آٹھ لوگوں نے کیا تو سولے سیل ہوتی ہیں سولے لوگوں نے دو دو سیل کیا تو بتیس سیل ہوتی ہیں بتیس لوگوں نے دو دو سیل کیا تو چونسٹھ سیل ہوتی ہیں ساتھ میں مہینے میں ایک سٹھٹھائی سیل ہو جاتی ہیں آٹھ میں مہینے میں دو سو چھپن سیل ہو جاتی ہیں نومے مہینے پانسو بارہ سیل ہو جاتی ہیں سکتا ہے میں ابھی آپ سے ایک چیز جاننا چاہتا ہوں کہ ہر چیز میں نیگٹیو اور پوزیٹیو سوچنا بہت ضرور ہی ہے مگر میں ابھی آپ سے بات کرتا ہوں ایک مہینے میں دو سیل کرنا مانتے ہیں ہنڈر پرسنٹ برک ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو راؤنڈ فگر میں آٹھ ہزار سیل ہوتی ہیں جس کے چار ہزار پیئر بن جاتے ہیں اور ایک پیئر پر ایک ہزار ملتا ہے تو آپ کماتے ہیں یہاں سے چالیس لاکھ اگر ایسا نہیں ہوا اس میں سے پھٹی پرسنٹ لوگوں نے ایسا کیا پھٹی پرسنٹ لوگوں نے نہیں کیا تو کیا ہوا ہنڈر پرسنٹ کی جگہ پہ اگر پھٹی پرسنٹ بھی برک ہوتا ہے تو آٹھ ہزار کی جگہ پہ چار ہزار سیل ہوتی ہیں دو ہزار جوڑے ہوتے ہیں اور ایک جوڑے پہ کمپنی آپ کو ایک ہزار روپے کا کمیشن دیتی ہے آپ کماتے ہیں سال کے ویس لاکھ ہم کہتے ہیں اور اتنا بھی نہیں ہوا اور نیگٹیب جا کے دیکھ لیتے ہیں اگر ٹرنٹی فائی پرسنٹ بھی برک ہوتا ہے تو چار جار کی جگہ پہ دو ہزار سیل ہو جاتی ہیں ہزار جوڑے ہو جاتے ہیں اور ایک جوڑے پہ آپ کو ایک ہزار ملتا ہے آپ کماتے ہیں سال کے یہاں سے دس لاکھ میں تو ایک بات کروں گا اگر اتنا بھی نہیں ہوا اور نیگٹیب جا کے دیکھ لیتے ہیں اگر دس پرسنٹ ہی برک ہوتا ہے نبی پرسنٹ لوگ نہیں کر پائے دس پرسنٹ لوگوں نے بھی یہاں کام کیا تو دس پرسنٹ کی وجہ سے آٹھ سو سہل ہوتی ہیں اور چار سو جوڑے ہوتے ہیں اور چار سو جوڑے کی وجہ سے انٹو ایک ازار اگر ہم کرتے ہیں تو آپ یہاں سے کماتے ہیں چار لاکھ اگر مہینے میں اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو تیتیس یا تیتیس سو تیتیس روپے پر منت کی انکم نکل کے آتی ہے میں اور بتاتا ہوں کتنا میں لے جی وقتی ہو وہ بھی اگر یہاں کام کرتا رہے گا تو دس پرسنٹ نہیں اگر پانچ پرسنٹ بھی اگر پہلی سال وہ کام کر پایا تو پہلی سال بھی کیا ہوا پانچ پرسنٹ بھرک ہونے سے چار سو سہل ہوتی ہیں دو سو پیر ہوتے ہیں اور ایک پیر پہ ایک ہزار روپے ملتے ہیں آپ کماتے ہیں دو لاکھ روپے اور اس کو ساڑے سولہ ہزار روپے مہینے کی انکم نکل کے آتی ہے اس سے اوپر نکل کے آتی ہے کوئی بھی بیکتی ساڑے سولہ ہزار روپے مہینے کمانے کے لیے بہت ساری چیزوں کو ایجوکیسن لیتا ہے بہت سارا کھرچہ کرتا ہے ہر بیکتی کو اس طریقے کا کام نہیں ملتا ابھی میں آپ سے جاننا چاہوں گا اگر ہنڈے پرسنٹ نہیں ہوا فیپٹی پرسنٹ ہو سکتا ہے فیپٹی پرسنٹ نہیں ہوا ٹرنٹی پرسنٹ ہو سکتا ہے ٹرنٹی پرسنٹ نہیں ہوا ٹرنٹ پرسنٹ ہو سکتا ہے ٹرنٹ پرسنٹ بھی نہیں ہوا پانچ پرسنٹ بھی ہو سکتا ہے اگر پانچ پرسنٹ اگر پہلی سال ہوتا ہے تو اگلی سال بھی پھر برک بڑھ جائے گا کیونکہ ہمارے ساتھ لوگ آئیں گے اور لوگوں کی وجہ سے برک بڑھے گا اور ہماری انکم اگلی سال اور بڑھ جائے گی تھانکیو دوست ابھی میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں یہ جانکاری جو میں آپ کو دی ہے آپ کو کیسی لگی اگر اچھی لگی تو میں آپ کے ساتھ ہوں ہم اور آپ مل کر کے یہاں سے سپلتا جرور پرابط کریں گے تھانکیو ڈھنوا